بلکل آخر میں آگے میں پوچھ پا ہوں آپ سے سینٹر صاحب ایک بندہ سیاستہ ڈالر نہیں سمبھل رہا سیلاب آ گیا پھر اب زلزلہ آ گیا یہ کیا ہو کیا رہے ایک بڑا ہول لاک منظر تھا آپ میں ہمارا پورا دفتر جتنا کرویاں پر موجود تھا سب بھاگے ہیں بیلڈنگ سے باہر یہ کتنی شدہ تھی اور کتنا ہولناک تھا یہ یہ زلزلہ تھا سات اشاریہ سات ریکٹر سکیل کا ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں جو زلزلہ آیا جس نے اتنے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے ناظرین وہ زلزلہ تھا سات اشاریہ آٹھ ریکٹر سکیل کا صرف ایک ریکٹر سکیل کا فرق ہے ناظرین کیسے کروڑوں کا مال چھوڑ کر نفسہ نفسی کے عالم میں بھاگے ہوں میں گاڑی میں تھا اور گاڑی میں مجھے زلزلہ کھڑی گاڑی میں مجھے زلزلہ محسوس ہوا میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ناظرین یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر موجود جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں ان کی مومنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرپ کرتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو سرد پہ موجود اگر کوئی فوجی موجود ہے سرد پلیٹس سے کوئی فوجی ہے تو ان کی جو ڈسیزن پاور ہے اسے کمزور کیا جا سکتا ہے انہیں ذہنی طور پہ بیمار کیا جا سکتا ہے اب بارڈر پہ کھڑے پاکستانی فوجیوں کا تو نہیں پتا کہ وہ جہنی طور پہ بیمار ہے یا نہیں لیکن پاکستانی پترگار جو ہے نا وہ ایسا جرور لگتا ہے کہ وہ جہنی طور پہ بیمار ہوتے جا رہے ہیں اب جب سے امنان کھان کی کرسی گئی ہے تب سے پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ان کو صرف اور صرف ساجیشی نظر آتی ہے ترسو بیتی رات افغانستان پاکستان سمید بھارت کے کئی علاقوں میں بھوکم کے تھی جھٹکے محسوس کیے کہیں پورے رات بر کنفیوزن بنا رہا کیے کتنے مینٹیوڈ کا تھا کیا اس سے کوئی بڑا نقصان ہوا ہے لیکن صبح تک خبریں آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر نو لوگوں کی جان گئی ہے پتالی سے پچاس لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی انجرڈ ہیں اور یہ سنکیہ اور بھی بڑھ سکتی ہے افغانستان سے کوئی ڈیٹا نہیں آیا ہے لیکن ہمارے بھارت میں فیلحال کوئی بڑی نقصان کی ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے لیکن ان سب کے بیچ پاکستانیوں کو ایک ہی چیز سوج رہی ہے اور وہ صرف شف ساجیش تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو ہندو نوورس کی ڈھیل ساری صبح کامنا ہے اور اب آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں آگے ہوں سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے اور وہاں کی کیا حالات ہیں بھوکم کے بعد یہ دو چار ماہ پہلے جو ہے مجھے رپورٹ کرنے کا اس وقت موقع ملا کہ اس نے کہا جی پاکستان انڈیا اور نپال کا جو یہ فارٹ لائن ہے ایدھر جو ہے سیون پوائنٹ ایٹ سیون پوائنٹ ایٹ کا غالباً اس وقت آیا تھا اس نے کہا جی رفلی سیون پوائنٹ ایٹ کا نہ صرف کہ آنے کا امکان ہے بلکہ انیویٹیبل ہے یہ لیٹ ہو چکا ہے تو اس ایریا میں بہت زیادہ خطرات ہیں تو وہ نیوز اخبار میں کام کرتا تھا بڑی فلیش ہوئی کچھ لوگوں نے وہ نہیں کی مانا کچھ نے نہیں مانا تو ابھی کیونکہ ریسنڈی جب ٹکی میں بہت زیادہ خوفناک آیا ہے تو دو چار اس طرح کی رپورٹس دو چار سیسمک ایکسپرٹس زلزلے کے بہت بڑے دنیا کی ایکسپرٹس کی خبریں آئیں تھیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اسی کے ٹرمیرز اور اس کا ہی ایک آفٹر میت اس خطے میں بھی آنے کا امکان ہو سکتا ہے ابانستان پاکستان ابانستان پاکستان میں بھی آنے کا امکان ہے کیونکہ میں نے آپ کو جب ٹرکی کا زلزلہ آیا تھا آج سے مہینہ ڈیٹھ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ میری پیشگوئی نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے پڑھا تھا یہ باقاعدہ سویڈن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو امریکہ کی ہارپ ٹکنالوجی ہے اس کے ذریعے یہ زلزلے آ رہے ہیں یہ امریکہ کا ایک نیا ہتھیار ہے یہ باقاعدہ ایک ہتھیار ہے آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ اگلے مرحلے میں پاکستان اور ایران کی باری ہے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اب اگلا زلزلہ یا پاکستان میں آئے گا یا ایران میں آئے گا میں نے آپ کو ایکزیکلی یہ بات کی تھی کسی کو یقین نہیں آرہا یہ لائف جیسے ہی انڈ ہوگا آپ اس لائف کے اوپر ایک لنک دیکھیں گے میری اس ویڈیو کا جس ویڈیو میں میں نے آج سے ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ترکی میں ہونے والے زلزلے کی پیشگوئی پہلے کی گئی تھی سویڈن کی کانفرنس میں کہ ترکی میں زلزلہ آنے والا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ زلزلہ آئے گا زمین سے زلزلہ آئے گا نہیں ان کو یہ پتہ تھا کہ بقیدہ ترکی پہ ایک حملہ ہوگا اور وہ زلزلے کی صورت میں ہوگا اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا ناظرین کے اگلا نمبر پاکستان کا ہے آج پاکستان میں سات اشاریہ سات ریکٹر سکیل کا زلزلہ آئے ہے ترکی میں آنے والے زلزلے جو تھا وہ سات اشاریہ آٹھ ریکٹر سکیل کا تھا اور یہ تقریباً جو ریکٹر سکیل پہ اس کی جو شدت ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے اس پہ ذرا غور کریں آپ کہ پاکستان میں زلزلہ کیوں آیا ہے میں نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے ہارپ ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے ناظرین یہ ٹیکنالوجی زمین کے اندر موجود جو ٹیکنانک پلیٹس ہیں ان کی مومنٹ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے اور آپ یہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے سیلاب آتے آپ کے زلزلے آتے یہاں تک کہ اگر کسی فوج کو ہرانا ہو تو یہ سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کی زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر تک ایسی شمائیں بھیجتے ہیں کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹس جس کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں اور یہاں تک لکھا ہوا تھا ناظرین کہ اس اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ جو سرد پر موجود اگر کوئی فوجی موجود ہے سرد پر لیٹس سے کوئی فوجی ہے تو ان کی جو ڈیسیزن پاور ہے اسے کمزور کیا جا سکتا ہے انہیں ذہنی طور پر بیمار کیا جا سکتا ہے یہ آپ کو لٹریلی آپ کو شاید عجیب لگ رہا ہوگا میں دوبارہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ڈیڑھ مہینے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ یہ کرنے جا رہا ہے اور یہ ہوگا اگلے حملے آپ کو اس طرح ہوں گے سیلاب آئے گا زلزلہ آئے گا سیلاب آیا ترکی میں زلزلہ آیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ اگلا زلزلہ پاکستان اور ایران میں آئے گا پاکستان میں زلزلہ آیا پورے پاکستان میں اس کے جھٹکی آئے ہوں گے لوگ پینک ہوگا اور بس ہم پہلے سب سے تو دعا کر سکتے ہیں کہ خیریت رہی ہو اور کوئی بہت زیادہ یا بلکل بھی کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو میں خدا کرے یہ فیلال دعائیں ہیں اور یہ ابھی اس کے بتعلق تھوڑا سا ہمیں ہم کوشش کریں گے اپنے مختلف علاقے میں کارسپانڈر سے بات کرنے کی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوزار چھے کا مجھے میں سٹوڈیو میں موجود تھا اور سٹیٹ لائف بیلڈنگ اسلامباد کی کوئی اس کے تیرے وی منزل کیوئے تھا اور دوری یہ خبریں چل رہی تھی تو پورا ہلنا شروع ہو گیا اور اتنی ہماری نیچے تیرے وی منزل پہ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی تو بھی بیٹھ رہے پوائنٹ یہ تھا کہ شروع میں پہلے دس بارہ گھنٹے تک جو ہے وہ ماغلہ ٹاور اسلامباد کا گرا کیونکہ وہ تھا اسلامباد کے بیچ میں تو سارا میڈیا اسی کو ڈسکس کرتا رہا یہ تقریباً کوئی بڑی لیٹ بارہ چودہ گھنٹے بعد اتنایاں آنا شروع ہوئی کہ اصل ڈیویسٹیشن جو نقصان ہوا تھا وہ زفر آباد بالا کوٹ یا ان پہاڑی علاقوں میں ہوا تھا سو اس میں یہ جو بیلٹ بتائی جاری پہاڑی علاقے ہیں دور افتادہ علاقے ہیں تو اللہ خیر کرے بہت زیادہ اللہ خدا کے دعا ہے خدا کے اس دعا ہے کہ خیاریت رہی ہو اور نقصانات نہ ہوا ہو مالی اور جانی خاص طور پر نہ ہوا ہو بھر بھی یہ میرا خیال ہے مختلف مختلف بیورو سے بات کر لیں کسی جو ہم پہ کسی کو اطلاع ہو تو یہ سیاسی اس وقت بات کرتے وقت اچھے ہی نہیں لگتا انسان تمام پاکستانی اور پورا خطہ جو ہے اس وقت جو ہے سب کے دل دہل رہے ہیں اس وقت اور ڈرے میں ہیں لوگ تو یہ بتا کرنا بڑا ضروری ہے اسلامباد کے ہسپٹلز میں الیٹ جاری ہو گیا ہے الیٹ جاری ہو گیا ہے بلکل کیونکہ یہ میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ دوزار چھے کا جو ضلزلہ آیا تھا اس سے کچھ عرصہ پہلے میں دوزار پانچ میں گالے پانچ میں سوری تو میں دوزار چار کے قریب امریکہ میں بیز تھا اور اس وقت جو دنیا کے سب سے ٹاپ دو چار بڑے سیسمک ضلزلے کے ایکسپٹ تھے تو اس نے وہاں پہ ایک سائنسی رسالے میں یہ خبر دی اس نے کہا جی کیونکہ یہ اور انڈیا اور یہ جو ہمارا بیلٹ ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کے دو پلیٹیں جو ہیں نیچے سے انڈین پلیٹ جو ہے وہ ہمالیا اس لیے اوچھا پاڑی جاتی ہے اس کو پوش کرتی ہے تو جہاں پہ فالٹ لائن ہوتی ہے اکثر وہاں پہ اندیشہ زیادہ ہوتا ہے خطشہ زیادہ ہوتا ہے خطرہ زیادہ ہوتا ہے زلزلوں کا تو وہ مشہور ترین جو فالٹ لائن زنیا میں ہیں وہ ایک ہمارا یہ خطہ ہے پورا آپ شروع کرلیں کہ کشمیر کے ایک انڈ سے لے کے یہ پوری ہمالیا کی بیس والا دوسرا ایک کیلیفورنیا میں ہیں اس طرح اور بھی کئی خطے ہیں جہاں پہ خطرات زیادہ رہتے ہیں اس وقت جو ہے اس نے ایکزیکٹ پرڈکٹ کہا تھا اس کے متعلق قصہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ بتا دینا کہ آج کے دن فلانے مہینے میں فلانا ہو جائے گا مگر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں دوستو یہ تا آج کا ویڈیو ایسے ہی لیٹس ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک اور شیئر بھی جرور سے کر دیں اپنا خیال رکھیں ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں جائے گا